دو ہزار تئیس میں سورج گرہن کب لگنے والا ہے اس کی تاریخ اس کا دن اور اسی طرح اس موقع پہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور خصوصا جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پریگنٹ ہوتی ہیں وہ کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی پوری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو کے آخیر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سال میں جو پہلا سورج گرہن ہے وہ کب لگنے والا ہے سب سے پہلے سمجھئے کہ سورج گرہن تو ہر سال لگتا رہتا ہے لیکن یہ سورج گرہن جو ابھی لگنے والا ہے آئندہ چل کر یہ ایک ایسا سورج گرہن ہے جو اٹھارہ سال کے بعد اس نوعیت کا اس انداز کا گرہن لگ رہا ہے سورج کو اور ایک چیز اور سمجھئے سورج گرہن ہو یا چاند گرہن اکثر مذاہب میں اس کی کچھ نے کچھ اہمیتیں ہیں اسی لئے قرآن کی کچھ آیتیں بھی اس پر جو ہے کلام کرتے ہیں مفسرین اس میں اختلاف ہے لیکن کچھ مفسرین کلام کرتے ہیں اور حدیثیں تو صحیح ترین حدیثیں اس موضوع پر موجود ہیں اسی سے ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا اور اپنی امت کے لیے کیا کرنے کے لیے کہا تھا ایک روایت جو ابو دعود شریف میں موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں انجل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ پہ کہ مسلمانوں کو اس موقع پہ کیا کیا کرنا چاہیے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم کو جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ کرتے نہیں ہیں لیکن جو نہیں کرنا چاہیے تھا جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی طرف ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں اسی لئے ہم کو جاننا چاہیے کہ اسلام میں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے ایسے موقع پہ پانچ کام ہیں نمبر ایک اس موقع پہ نماز پڑھئے نماز کا طریقہ کیسے ہوگا کیا ہوگا اب یوٹیوب پہ سرچ کریے سورج گرہن کا طریقہ بائے مفتی عبد الرحمن بنہرہ آپ کو ویڈیو ملے گی پوری تفصیل سے اس میں میں نے ایک الگ سے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے بڑی لمبی بات ہے اسی لئے ایک پہلا عمل تھا نماز پڑھنا دوسرا کام ہے دعا حدیث کے مطابق دعا کرنا کیسے دعا کریں گے کیا دعا کریں گے بس اللہ سے مانگتے رہیے ہاتھ اٹھائیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگتے رہیے کہ یا اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ ہمیں عذاب میں مت مبتلا کریے یا اللہ حلال رزق دیجئے ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اس موقع پہ اللہ سے ضرور دعا کریے زیادہ سے زیادہ دعا میں لگیے اسی طرح نمبر تین صدقہ دیجئے کیونکہ یہ وقت سورج گرہن کا وقت جو ہوتا ہے بڑا نازک وقت ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ تعالی بڑا ناراض اور غصے میں ہوتا ہے اسی لئے ہم صدقہ دیں تاکہ صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو غزب کو دور کر دیتا ہے اسی لئے صدقہ چاہے پیسے کی شکل میں روپے کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہم دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا غریبوں کو کپڑا پہنانا وغیرہ وغیرہ جو بھی صدقے کی اقسام ہیں اس حساب سے ہم صدقہ ضرور دیا کریے نمبر چار توبہ کریے اللہ سے معافی مانگئے گناہوں سے توبہ کریے نمبر پانچ ذکر و اذکار میں لگ جائیے اللہ اللہ کرتے رہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے رہیے اسی طرح اس موقع پہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریے کیونکہ یہ موقع بڑا خطرناک ہوتا ہے سائنس جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ موقع اس وارڈ کے لیے اس دنیا کے لیے بڑا نازک وقت ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا اس وقت فانی ہو جائے ختم ہو جائے اتنا خطرناک ہوتا ہے تو اسی لئے ہم جب اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اگر ایسا ہو کہ دنیا ختم ہو موت آئے تو ہم کم سے کم اللہ کی جو ہے اللہ کے دربار میں اس کو یاد کرتے ہوئے تو پہنچ جائیں گے اسی لئے یہ پانچ کام ہمیں کرنے چاہیے جو حدیث سے ثابت ہیں اس کے علاوہ جہاں تک پریگنٹ عورت کی بات ہے حاملہ عورت کی بات ہے اس کے لئے بھی یہی پانچ کام ہیں اسلام میں ایسے تو غیر مسلموں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی جو ہے اصل نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ تو کچھ بھی منمانی کر دیں گے کچھ بھی اور یاد رکھے گا ایسی بات بھی کریں گے کہ جس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں یعنی اگر حاملہ عورت سے کہہ دیا جائے کہ تم چھوری استعمال مت کرو ونہ بچے کی انگلی کٹی رہے گی اب یہ ایسی بات ہے کہ ہر آدمی ڈرے گا نہیں میں چھوری استعمال نہیں کروں گا اب سوچے گا کہ استعمال کرنے سے کچھ ہوگا نہیں لیکن پھر بھی ڈرے گا دیکھئے یہ ساری باتیں اس اعتبار کی آتی ہیں جن سے آدمی کو ڈرائیا جاتا ہے تو ایسی بہت سی باتیں آپ چھوری استعمال مت کریے چاکو استعمال مت کریے سوئی استعمال مت کریے بچے جو ہے اندھے ہو جائیں گے بچے کانے ہو جائیں گے بچے کے کان کٹے رہیں گے اس طرح بچے کے ہونٹ کٹے رہیں گے زبان کٹی رہے گی اس طرح اس طرح کی باتیں اگر آپ سورج گرہن کو دیکھ لیں گے تو بچے کی آنکھ جو ہے خراب ہو جائے گی اگر آپ سورج گرہن کے وقت باہر جائیں گے تو بچے کو نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں ڈرانے کے اوپر آ جاتی ہیں سب کی بنیاد ڈرانے پر اور یہ ساری باتیں غیر مذہب کے غیر اسلام کے علاوہ کی باتیں ہیں جبکہ اسلام ان تمام باتوں کو مردود قرار دیتا ہے ان تمام باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے اچھا سے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے لوگ اس وقت کو نحوست والا اس وقت کو منحوس وقت اس وقت کو برا وقت سمجھتے ہیں جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی وقت برا نہیں ہوتا ہے زمانے کو گالی مت دو زمانہ خود اللہ ہے زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا ہی اللہ ہے اسی طرح بعض روایتوں میں جیسے پتا چلتا ہے لا عدوہ ولا طیارہ یعنی یہ جو بدشیگونیاں ہے یہ جو آپس میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ٹائم میں کرو گئے ایسا گلت ہو جاتا ہے لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی گھڑتے ہیں تو یہ سب جو ہے ایک بے بنیاد ہے اسلام اس کو کل عدم قرار دیتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا حاملہ عورتوں کے لئے بھی یہی پانچ کام کرنے کے ہیں اگر یہ کام نہیں کر سکتی ہیں تو آرام کرتی رہے بیٹھی رہے اس کے لئے بھی عجیب و غریب پابندیاں لوگ لگا دیتے ہیں کہ ایسے وقت میں سو نہیں سکتی پانی نہیں پی سکتی کھا نہیں سکتی نقصان ہوگا بھئی کہاں ہے کس نے کہا ہاں اگر کوئی سائنس جاننے والا اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے ماہر ڈاکٹر اور وہ دلیل کے ساتھ کہتا ہے مانیے جبکہ نے ڈاکٹر کہتا ہے نو سائنس جاننے والے کچھ کہتے ہیں بس یہ منمانی باتیں غیر مسلموں کی مذہب سے اسلام میں بھی آ رہی ہیں اور ہماری خواتین ان کی وجہ سے بڑی دکت میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں اسی لئے جاننا چاہیے یہ وقت جو سورج گرہن کا ہوتا ہے کوئی برا وقت نہیں ہوتا ہے اب آئیے سمجھتے ہیں ڈیٹ یعنی تاریخ وغیرہ دن وغیرہ اس سال دوہزار تئیس میں پہلا سورج گرہن بیس اپریل جمعیرات کے دن صبح سات بج کر چار منٹ سے دوپہر کے بارہ بج کر انتیس منٹ تک لگنے والا ہے بڑا لمبا وقت تقریبا ساڑھے پانچ گھنٹے کے برابر یہ جو ہے سورج گرہن لگا رہے گا اور یہ گرہن ہندوستان اور اس کے دیگر اطراف میں بھی لگے گا پوری دنیا میں لگ رہا ہے لیکن ہندوستان وغیرہ میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا پھر بھی اگر نظر نہیں آئے آپ کیونکہ پوری دنیا میں سورج ایک ہے پوری دنیا میں سورج ہم دیکھتے ہیں ایک ہی سورج ہے دس بیس سورج نہیں ہے لہذا جہاں پر بھی لگے لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ عبادت کر سکتے ہیں